نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صد لی و یسر لی اسلام سے قبل لوگ آشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی بناتے تھے ابتدائے اسلام میں بھی آشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا عجر اور ثواب باقی رہا بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو آشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے یعنی بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو پولو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ معافقت رکھتے ہیں یعنی تم ان کو پولو کرتے ہو تو وہ ہمارے لئے بھی ایک عظیم ہستی ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام آشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے یعنی دس تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دس محرم کے دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس لئے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے مسلم احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لئے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو نومی اور دسوی کا روزہ رکھوں گا اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے لیکن یہ حکم باقی رہا صحابہ کرام نے عمل کیا بعض ان میں سے نومی اور دسوی کا روزہ رکھتے اور بعض دسوی اور گیارمی کا روزہ رکھتے عام طور پر گیارمی کے روزے سے منع کیا جاتا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے حالانکہ ایسی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے نہیں کسی صحیح حدیث سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اسلامی تاریخ میں بہت ہی تکلیف دے واقعات ہیں جن کی وجہ سے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں بھی شدید استراب پھیلا اور اس کے بعد آج تک وہ استراب مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان سمید اس مہینے میں شہید ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سانحے میں جو بھی ظلم و ستم ہوا وہ بھی تاریخ کی مختلف روایات میں ہمارے سامنے ہیں ہم ہر سال اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہمارے لئے ایک بڑا گہرا سبق رکھتے ہیں اور وہ سبق کیا ہے کہ اسلام کی راہ میں دین کی راہ میں کوئی بھی چیز جو قربان کرنی پڑے اس کی قربانی سے گریز نہ کیا جائے اگر سر کٹانا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دیا جائے پھر آپ دیکھئے کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ دشمنوں سے نہیں تھا یعنی کافروں سے نہیں تھا مسلمانوں سے ہی تھا اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا استراب ہوا کچھ غیروں کے ڈالی ہوئی ایسی غلط فہمیاں تھی کہ جن کی بنا پر دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے راستے پر چلنے میں اپنے مسلمان بھی رکاوٹ بنیں تو ان کی رکاوٹ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ حق اور اصول ہی کا ساتھ دینا چاہیے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی یا ہمارے شوہر ہمارے کسی دینی عمل کو پسند نہ کریں تو ہم پورا ہی ہارمان بیٹھتے ہیں آج تو بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے میں سب سے پہلی مخالفت گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے گھر والے ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ مجموعی طور پر ماحول اس طرح ایک ہو چکا ہے کہ جس سے اسلام دن بہ دن اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسی طرح آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو اسلامی روایات زندہ ہو تو یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم قربانی دینا سیکھیں واقعہ کربلا سراسر قربانی کا سبق ہے اب قربانی ابھی قربانی کی عید بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک مہینہ پہلے بنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو زبا کر دینا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گردن کٹا دینا یہ سب کچھ کیا معنی رکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب کے آنے پر ایک اشارہ پانے پر اپنے یہ بیٹے کی گلے پر چھوڑی کیوں رکھ دی اس کے پیچھے کیا غرص تھی کیا مقصد تھا کیا معنی تھا یہی نام کہ جو اللہ چاہے وہی سب سے مقدم ہے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنا بیٹا اس کے نام پر زبا کر ڈالوں اپنے ہاں سے چھوڑی پیر دوں تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں رہو گا آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے دین کے لئے اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب غیر قومیں اس کی طرف اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح بھو کے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں تم تعداد میں بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بڑھ جائے گا آج امت مسلمہ پر ایسی ہی حالت ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں جہاد کے نام سے خوف کھاتے ہیں اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہمارے رگو پہ میں سرائط کر گئی ہے